اللہ کے ناموں کے بارے میں سٹیڈی کرنا ان ناموں کے سیکرٹس کو جاننا ان کی روح کو پہچاننا یہ میں سمجھتا ہوں کہ منڈیٹری ہے آپ سب کے لیے نائنٹی نائن نیمز کھول کر کبھی انہیں پڑھیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہر نام کا آپ کی لائف پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے الحکیم کا امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف پہ الحکیم means the most wise full of wisdom اب ہمیں صورت قحف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر گامزن تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا جس کشتی میں اس سفر کر رہے تھے یعنی ایک ہول کریٹ کیا اور کشتی ڈوب گئی سنگھ کر گئی تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پروفٹ تھے نبی تھے انہیں غصہ چڑھا انہیں کہا یہ آپ نے کیا کیا یہ غریب آدمی کی کشتی تھی آپ نے جو ہے ویسٹ کر دی تو خضر علیہ السلام نے بعد میں جو جواب دیا تین چیزوں کے بعد وہ یہ تھا کہ دیکھو آگے ایک ظالم حکمران تھا بادشاہ تھا اس نے کشتی ہتھی آنے لی تھی میں نے سنگھ کر دی کچھ دیر بعد یہ اوپر آ جانی تھی اور اس بندے کو مل جانی تھی لیکن تم جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہو تمہیں اپیرنٹ نظر آ رہا ہے وہ اپیرنٹ کیا ہے کہ میں نے کشتی کا نقصان کر دیا اب اسی طرح ہماری لائیوز میں کئی جگہ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی ہمیں داغ لگیں گے ٹھیک ہے ہمیں ہماری زندگی میں شگاف ٹلے گا کوئی ٹھوکر لگ کے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا اور پھر لوگ کوشتے ہیں نا میرے ساتھ کیوں میرے ساتھ کیوں کچھ تو ہماری غلطی ہوتی ہے بلکہ مجورٹی ہماری غلطی ہوتی ہے سورہ یونس میں ہے چپٹر ٹین ورنس فورٹی فور اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پر ظلم نہیں کرتا انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر ڈسیجنز غلط لے کے اسے پتا ہے صحیح کیا غلط کیا اگر اس نے قرآن نہیں پڑا تو اٹلیس اس کی فطرت اسے بتاتی ہے سکس سنس بتاتی ہے چیز غلط ہے تو قرآن پڑھ لیا یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے تو بہرحال کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا تو اللہ کی حکمت ہے اس میں اللہ ایک ٹھوکر دلوا کے کوئی بہت بڑی ٹھوکر سے بچاتا ہے انسان کو ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ میں وہ ویڈیو اکثر دکھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک سٹریٹ میں جا رہی ہے اور آگے ایک شارپ سا ٹرن ہے وہاں سے گاڑی آنے والی ہے اس بچی کو نہیں پتا آگے سے گاڑی آنے والی ہے یہ ریل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ آئی ویش آئی کوٹ شوئیٹ ابھی میرے پاس ہے نہیں تو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں سٹریٹ میں وہ بچی پتہ نہیں کس کی ہے بہرحال گم گم آ کے وہاں پر سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے گاڑی جب آنے لگتی ہے ایک دم بچی کو ٹھوکر لگتی ہے بچی گر جاتی ہے گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے بچی کھڑی ہو جاتی ہے اس میں کیا حکمت ہے کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی گاڑی نے اسے ہٹ کرنا تھا اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا ماں باپ نے رونا تھا کہ بچی ہماری ماری گئے یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے بات اصل میں ہے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کی چیزوں کی انٹرپیٹیشن کی پرسپیکٹیو کی جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہرہ چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی کبھی کبھی منگنیا ٹوٹ جاتی ہیں لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کبھی کبھی نکار ٹوٹ جاتے ہیں آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لئے اچھی تھی کہ بری تھی یہ تو اللہ تعالی نے بچا لیا کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا اللہ نے مجھے بچا لیا اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنتا سمجھ آرہی ہے اگر پین سے ہی نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا تو سم سورٹ او سفرنگ نیسیسری بہت انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور ہے نیکس ریٹی بیوٹیز الحفیظ اللہ تعالی ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے کس کس طرح حفاظت کرتا ہے اگر ہم وہ ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی میں تو کہتا ہوں پانچ نمازیں فرض ہیں اصل میں پچاس نمازیں فرض ہونی تھی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائنڈ ہیں ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں ناستریلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے ہمیں چھیک کیوں آتی ہے اگر آپ صرف اس سائنس پہ کبھی پڑھ لے کہ ہمیں چھیک کیوں آتی ہے تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے یہ میکنزم ہے باڈی کا پھر ہمارا ایمیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے یہ اللہ تعالی نے بنایا اللہ تعالی نے دیا ہے پہچانو اللہ تعالی کو یہ اللہ کی کیریشن ہے اللہ تعالی کی دین ہے تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے اور پھر یہ آیا سورہ الانام کی ورس 59 پتہ بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتہ ہے تو جب پتہ گرنے کا اللہ کو پتہ ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتہ ہوگا جو کہ اللہ کی بیسٹ کیریشن ہے تو انسان گرے گا ٹھوکر کھائے گا دکھ میں جائے گا اللہ کو پتہ ہے بس ایک بار بلا لو اللہ کو اس اح میں اللہ تعالی کو پکار لو کہ یا اللہ بس ہو گئی ہے یا اللہ مدد کر دیں یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دیں یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں مجھے بچا لیں یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے اس لائف سٹائل سے مجھے نکال لیں بیٹس اٹ یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ ٹین سٹیپس لیں گے آپ نے ایک سٹیپ لیا آپ نے ایک بات کی اللہ تعالیٰ ٹین سٹیپس لیں گے تو پوزیٹیو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نئی سنیں گے اور سورہ تور ورس نمبر 48 سو اینڈیور پیشنٹلی اندر ججمنٹ آف یور لارڈ فور ویریلی یو آر انڈر آور آئیز پیشنٹ رہو سبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے انڈر ہو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ is watching you اور اللہ کی حمد بیان کرو یہ تمہارے فائدے میں ہے تمہارے نفس کے لئے فائدہ مند ہے دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی ہیپی گو لکی is nothing یہ نہیں ہے کہ بس ہر وقت ہیپی نس ہے مشکلیں آنی ہیں ان مشکلوں کے لئے تمہیں سٹرنٹ چاہیے وہ سٹرنٹ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی دعا سے ملے گی کسی اور چیز سے نہیں ملے گی تھیرپی سے تھوڑی بہت ملے گی سائیکلوجیکل تھیرپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے لیکن جو سٹرنٹ نماز دیتی ہے دعا دیتی ہے اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں یہ تو آپ سب نے فیل کیا ہوگا اپنی لائفز میں تو اس لئے یعنی نماز ادا کرو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اب دیکھئے حفاظت کی بات ہے کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے الحفیظ اللہ حفاظت کرتا ہے اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں کیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رائٹس ہیں نماز اللہ کا رائٹ ہے کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے میرے کوئی رائٹس نہیں ہے میرے کوئی رسپونسیبیلٹیز نہیں ہے میں دنیا میں صرف انجوائے کرنے آئے ہوں نہ پیرنٹس کے کوئی رائٹس ہیں نہ فیملی کے کوئی رائٹس ہیں نہ ہزمن کے رائٹس ہیں نہ وائیف کے رائٹس ہیں میں غیر ذمہ دار ہوں میں نے بس انجوائے کرنا ہے بیٹھ کے دنیا میں جب ہم باؤنڈ ہیں سرٹن رائٹس کے ساتھ تو اللہ کے بھی کچھ رائٹس ہیں اور وہ رائٹ یہ ہے نماز ادا کرو تو جو کوئی فجر نہیں پڑتا تو پھر سوچ لیں اس کا کاونٹر ویو یہ ہے اگر بات یہ ہے کہ اللہ کی پرٹیکشن میں آ جاتا ہے جو نہیں پڑتا پھر وہ رسک کرتا ہے اس پرٹیکشن کو تو فجر جو ہے وہ ہمیں پرٹیکشن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کے پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن المؤمن کا مطلب ہے سکیور کرنے والی ذات اور جب ہم سکیور کرنے والی ذات سے انسکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلوں میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سکیورٹی لیتا ہے ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے اسے سکیورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے پیرنٹس کتنی بڑی نعمت ہیں کہ نہیں ہیں ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ یہ مسئلے ہیں لیکن آپ مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے میں نے کہا نہیں آپ کھل کے بیان کریں کھل کے بتائیں بہرحال وہ بتاتا گیا بتاتا گیا ہم سنتے گئے میں سنتا گیا تو بعد میں میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا کچھ ایڈوائز کی تو وہ اتنا حیران ہوا کہتا آپ نے مجھے جج نہیں کیا تو میں نے کہا سوچو میں مخلوق ہوں اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالی انفینائیٹ ٹائمز یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو انسان تمہیں جج نہیں کر رہا اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا تو اس دوستہ خالق کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تو المؤمن سیکیورٹی کہاں سے لینی ہے اللہ سے لینی ہے کس کے دامن میں جا کے آپ نے چھپنا ہے اللہ کے دامن میں جا کے چھپنا ہے اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے اور پھر اللہ کا یہ اٹریبیوٹ الوکیل الوکیل کا مطلب وقالت کرنے والا نہیں ہے الوکیل کا مطلب ہے افیرز کو ڈسپوز کرنے والا ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے خاص حکمت کے مطابق اس کے پیچھے انفائنائٹ ویزڈم ہے جو ہیمن بینگس انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جس بندے کا اللہ پر یہ بلیف آ جائے کہ سارے کے سارے افیرز اس کے کنٹرول میں ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ اجازت دیں گے تو شاید کوئی تکلیف آ جائے نہیں دیں گے تو پوری فوج میرے خلاف لڑنے آ جائے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے ہے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صفحے اول میں ہوتے تھے اپنا گھوڑا دڑا رہے ہوتے تھے اور وہ شخص شہید نہیں ہوا لوگ جو ہے وہ جہاد پر دیکھیں نا اس دور میں ڈرتے تھے جانے سے کہ نہیں ہم تو شہید ہو جائیں ہم تو مر جائیں گے ہمیں کوئی تیر لگ گیا کوئی تلوار سے زخم لگ گیا ہم تو مر جائیں گے خالد بن ولید فوت ہوئے خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں جہاں سوارڈ کا نشان زخم کا نشان نہیں ہے لیکن دیکھو میں عام آدمی کی طرح مر رہا ہوں بیفور ہیس ڈیتھ آن ہیس ڈیتھ ویڈ ہی سیڈ کہ بتا دو سارے کوورڈز کو کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی سب سے پہلے میں مرتا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے وکوفوں کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہی مروا دیں تیاری کر کے جائیں خالد بن ولید تیاری کر کے جاتے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ بغیر تیاری کے بغیر تلوار کے کود پڑتے تھے میدان میں لیکن عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں اور ان کی مثال یوت کے لیے کیا ہی مثال ہے ہی چوز گوئنگ ٹو جیل رادر دن کمیٹنگ دا سن ہی ہیڈ دا چوائس کہ جب انہیں سن کی آفر ہوئی ہی کوڈ آف کمیٹیڈ سن بٹ انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے بہتر کہ میں آپ کی ڈسوبیڈینس کرو اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت کیا دی کہ پہلے منسٹر آف فائنینس اور پھر آلٹی میٹلی کینگ آف دی ایجیب تو یہ مثالیں کہانیاں نہیں ہیں یہ مثالیں ریل لائف جو ہے ہمارے لیے ایکزامپلز ہیں جو ہمارے ڈیلی زندگی کے میٹرز میں اپلائے ہوتی ہیں لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائے ہوتی ہیں رشتہ داروں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائے ہوتی ہیں ورک پلیس پہ اپلائے ہوتی ہیں ورک پلیس میں کتنی ہرائسمنٹ ہوتی ہیں ورک پلیس میں جو ہے وہ کتنا بولی کیا جاتا ہے ورک پلیس میں کتنی سازشیں ہوتی ہیں پولٹکس ہوتی ہیں لیکن اگر آپ مہنتی ہیں آپ کمپیٹنٹ ہیں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ آپ کو عزت ہی دے گا آپ اوپر ہی اوپر جائیں گے تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک بار بندہ حرائس ہو بولی ہو تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایکشن ہی نہ لو تو that is الوکیل کہ he is the disposer of affairs ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے الودود الودود کا مطلب صرف the loving نہیں ہے الودود کا مطلب ہے وہ ذات جو unconditional love کرتی ہے ہم دنیا میں conditional ہی چلتے ہیں ہر ایک کے ساتھ یہ بات آپ مانے یا نہ مانے کہ کوئی نہ کوئی use associate ہوتا ہے کسی سے دل لگانے کا یا کسی سے دوستی کرنے کا اگر کوئی use نہیں تو یہ use ہے کہ مجھے اس کی company چاہیے مجھے اس کی ضرورت ہے یہ بھی ایک use ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جو انسان سے unconditional محبت کرتی ہے یعنی تم disobey کرو گے تب بھی محبت ہے اور تم محبت کرو گے تب بھی محبت ہے non muslim سے بھی محبت ہے اسی لئے تو message بھیجا ورنہ تو کوئی غیر ذمہ دار teacher ہوتا ہو کہتا بھاڑ میں جائیں نلائک student میرا ان سے کیا لینا دینا کچھ teachers ایسے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں back ventures ٹھیک ہے fail ہوتے ہیں تو ہوئیں مجھے کیا تو this is how life is designed کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہمیں سمجھ دی کہ یہ بھی میرے بندے ہیں ان کو جا کر بتاؤ کہ truth کیا ہے حق کیا ہے سچ کیا ہے تو یہ ہے اللہ کا unconditional love اللہ non muslim کو بھی رز دیتا ہے اور دبا کے دیتا ہے اگر وہ محنت کرے ایسی ہستی کے لیے ٹائم نہ نکالنا یہ پھر انسان کا بہت بڑا loss ہے and then this attribute یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں verily it is Allah who causes the seed rain and the fruit stone to split and sprout he brings forth the living from the dead and it is he who brings forth the dead from the living کون ہے جو بیج میں سے ننے سے بیج میں سے پودے کو پھاڑتا ہے اور نکالتا ہے سخت ترین زمین میں سے کبھی آپ نے سوچا ہے مٹی سخت ہوتی ہے اس میں سے کیسے بیج فورس کر کے نکالاتا ہے اللہ کہتے ہیں کون ہے میں ہوں تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے کتنی motivation ہے لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھ پہ مسئیبت کیوں آئی میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا کیا پتہ اللہ آپ کو ایزے soldier and commander تیار کر رہے society کے لئے نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئی ہیں ایک مشکل ختم ہوئی دوسری دوسری ختم ہوئی تیسری تیسری کے بعد multiple چوتھی پانچویں چھٹی imagine کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم maximum sport چاہیے ابو طالب کی اس ٹائم ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے جس ٹائم maximum sport چاہیے اپنی wife کی اس ٹائم wife فوت ہو جاتی ہے تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ وسلم کو اور ان کے ترو ہمیں کہ صرف اللہ پر depend کرو اللہ کی ذات رہے گی constant ہے باقی مواب ہیں وہ انہوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو اللہ مواب کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن اور اللہ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا تو یہ مثال ہمارے لیے کہ ڈر نہیں ہم جب پودے کو نکال دیتے سخت زمین سے تو ہم تمہیں بھی نکال دیں کسی سیچویشن سے اور پھر یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ کے الافو اور الحلیم الافو کا مطلب ہے دی پارڈنر یعنی ہو مل پارڈنس نو میںٹر ہاؤ مینی اور ہاؤ گریٹ دی آر اور بار بار ماف کرے گا لیکن آپ معافی مانگنے والے بنیں اور الحلیم دی فوربیرنگ ون الحلیم کا مطلب ہے حلم والا فوربیرنس والا جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا جس کے پاس بہت حکمت ہے جو حلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے that is why اللہ تعالیٰ پر depend کرو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو انسانوں کی بجائے and then المحیمن اور المحید المحیمن کا مطلب ہے the watcher over his creatures اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح watch کر رہا ہے who manages the affairs of his creatures guards them from harm and provides sustenance for all of them this attribute reminds us that god is forever watching over us and doing what is best for us all یہ ایک الارک بات ہے کہ ہم خود اپنے لئے کوئی مسئیبت لے آتے ہیں لیکن وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے یہ میں نے خود اپنی لائف میں witness کیا ہے کہ بار بار انسان اپنے آپ کو فسا دیتا ہے ایک situation پھر اللہ کے پاس جا کے ہی روتا ہے کہ اللہ فسا بیٹھے اب نکال لیں ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے فساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکال لیں اور اللہ نکالتا ہے اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا پہلے میں نے نکالا اب نکالا اب تیسری بار پھیرا آگئے ہو کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے دس بار تمہیں سمجھا دیا ہے بار بار تم جو ہے وہ وہی mistake کرتے ہو تو ایسی ہستی کو ignore کرنا یہ پھر بہت بڑی ہماکت ہے المحیط the encompasser who encompasses all things with his knowledge power mercy and dominion nothing is concealed from him کوئی چیز اللہ سے conceal نہیں ہے وہ encompass کرتا ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جیسے کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس لئے اللہ سے مدد مانگیں کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ سے مدد مانگتے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آگیا ادروائز مدد نہیں مانگنی تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو آپ کبھی ٹریفک میں فسے ہیں چھوٹی سی چیز ہے آپ اللہ سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ نکال دے اللہ کو پسند آئے گی یہ بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ نے کوئی میڈ رکھنی ہے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ اچھی مجھے سیچویشن میرے لئے کریئٹ ہو کوئی فروڈیا نہ ملے مجھے کوئی ایسا ویسا بندہ نہ ملے جو کل کو مجھے نقصان پہنچائے بیکوز اللہ اہاتح کیے ہوئے ہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے وہ اللہ سے مانگو